ایک درویش صوفی ایک سہرا میں جا رہا تھا تو ایک غیر مسلم بادشاہ جو کہ تاتاریوں میں سے تھا وہاں پر وہ شخص شکار کے لیے غزر رہا تھا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ صوفی ہے یہ جو مسلمانوں کا درویش ہے میں اسے ماروں اس کی پٹائی لگاؤں تو اس نے کوئی بہانہ تلاش کرتے ہوئے اس سے سوال کیا کہ اے درویش بتاؤ تمہاری داڑی اچھی ہے یا میری شکاری کتوں کی دم اس کے ساتھ شکاری کتے بھی موجود تھے وہ چاہتا تھا کہ ایسی بات کروں کہ اس میں غیرت آ جائے کہ داڑی تو سنت ہے اور یہ ملعون اس کو کس چیز سے ملا رہا تھا اس کا یہ خیال تھا کہ یہ درویش جلال میں آ کر کچھ کرے گا تو مجھے موقع مل جائے گا پھر میں اسے کوڑے ماروں گا اس غیر مسلم بادشاہ کی یہ نیت تھی جب اس درویش نے اس کا بےہدہ سوال سنا تو اس صوفی درویش نے جواب دیا کہا کہ ہاں میری قیامت کے دن بخشش ہو گئی تو میری داڑی اچھی اور اگر بخشش نہ ہوئی تو تیرے کتوں کی دم اچھی اس کے ایک جملے سے اس شخص کی زندگی بدل گئی اس غیر مسلم بادشاہ کے دل میں انقلاب آ گیا اس بادشاہ نے کہا کہ اے درویش خاموشی سے چلے جاؤ میرا دل مسلمان ہو گیا ہے اب مجھے ماحول تیار کر لینے دو جب میرا ماحول اسلام قبول کر لینے کے لیے تیار ہو جائے گا اس وقت میں آپ کو بلالوں گا آپ آ جانا سب کو کلمہ پڑھا دینا اس درویش کا صرف ایک جملہ کام کر گیا اور اس طرح منگولوں نے اسلام قبول کیا دوستو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی میسج کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ہنکس فور واشنگ ویڈیوز